اسلام لکم گائز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈی کوڈنگ ہے لیکن آپ کو کوڈ آتا ہے کسی کنٹری کا یا آئر لینڈ کا یا نقلنا ہے پھر آئر لیکچر ہے جس میں ہم نے اس سکھا تھا ایک مکمل نیم آتا ہے اس سے آپ نے کوڈ نکالنا تھا ٹھیک ہے اب ہمارا لیکچر دوسرا جو الٹ ہے اس کے ریورس ہے بالکل انکوڈنگ کے ڈیکوڈنگ ڈیکوڈنگ میں ہم کس طرح ہم ڈیکوڈ کریں گے اس کے لئے کمانڈز ڈیفرنٹ ہے واتر سلیش واتر سلیش ڈسپلی ٹھیک ہے پھرد کریں ہمیں لہور کا کوڈ آتا ہے لہیچ ہی لکھ گئے تو ہمارا سامنے وہ مکمل نام ہو اس کا کنٹری کا نیم بھی آ دے گا ٹھیک ہے واتر سلیش ڈسپلی ایل او این سے لکھیں گے تو ہمارے پاس ہے یہ کوڈ آ گیا کنٹری کا اور یہ سٹیٹ بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اسے ہم واتر سلیش ڈسپلی کر کے اگر لکھیں گے این وائی سی تو یہ ہمارا ان وائی سی نیو یار کا کوڈ آ گیا ہے واتر سلیش ڈسپلی اس کا ایک اور کوڈ ہے نیو یار کا جے اف کے تو جی ایف کے سے بھی ہمارا یہ نیو یار کی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کینڈا کا کوڈ ہے واتر سلیش ڈسپلی یلو یلو سی یہ کینڈا آپ کا سٹیٹی ہے ٹرانٹو کینڈا انسائیڈ بفر زون ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ نے ان کے آپ کو ایک کوڈ آتا تھا وہ اس سے آپ نے کمپلیٹ انفرمیشن نکال لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ایلین کا کوڈ فرض کریں یادتا ہے لیکن ہمیں نام نہیں پتا وہ کونسی ایلین ہے تو اب ہم ایلین کا کوڈ کریں واتر سلیش ڈسپلی ٹھیک ہے واتر سلیش ڈسپلی اب یہاں بھی ہم صرف ایلین کا کوڈ دیں گے یہ یاد فکر ساتھ آپ نے نوٹس بناتے جانا ہے ٹھیک ہے ان کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے میں اے جی سپائیس چٹ لیمٹری سپیس لیمٹری ٹھیک ہے یہ ایلین کا کوڈ ہے اے جی شارٹ اس کا یہ مکمل نام بتا دیا اس نے ٹھیک ہے واتر سلیش ڈسپلی ہمیں پیکے لکھتا ہوں تو دیکھیں یہ پیکے اس کا وہاں کے کوڈ یہ ایلین کا کوڈ ہے جو ٹکٹ کا پھیل ہے تین ہلفوں کا کوڈ ہوتا ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے باقی ٹین لفظوں کا ٹکٹ نمبر ہوتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایلین ٹھیک ہے پیکے سمراد ہے پاکستان انٹرنیشنل ایلین ہے اس کے بعد میں ایک اور کوڈ نکالتا ہوں فرض کریں اے اے یہ امریکن ایلین ہے ٹھیک ہے امریکن ایلین واتر سلیش ڈسپلی اب میں نکالتا ہوں کیو ایف کنتاس ایلین یہ مجھے تو یاد ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کنتاس ایلین ٹھیک ہے یہ سٹنی کی ایلین ہے یعنی کی اسٹیڈیا کی واتر سلیش ڈسپلی اب میں جو ایلین نکالوں گا وہ نکالوں گا نل ٹھیک ہے یہ پاکستان کی شینل لہن ہے اس سے پاکستان کی ایر بلو بہت مشہور ہے اس کا کوڈ ہے پی اے تو اس سے ہم نکالیں ایم ایس ایر بلو پرائیو ایر لیمیٹر یہ سب کچھ آگیا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے نکالنا سیکھ لیا ہے ان کوڈنگ یہ یاد ہوگی یہ ڈی کوڈنگ کا لیکچر ہے یعنی کہ ڈی کوڈ سے مرات ہے کوڈ آپ کو نکالا ہوا ہے یہ کوڈ آپ کے معنی میں ہے لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں یہ کون سا سیٹی ہے اس کے اتنے ڈی کوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کنٹری کا کوڈ نکالیں گے دو ہوگے اب کنٹری کوڈ نکالنے کے لیے کمانڈ سیم ہی ہے لیکن اگے ہم نے سلیش لگا کے کنٹری کا کوڈ لکھ دیتا ہے پی کے ہمیں کنٹری کا کوڈ آتا ہے وہ نام نہیں تھا ٹھیک ہے ہوتل چالی 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 سلیش آئین لکھ لیں گے ملکہ یہ کس کا یہ انڈیا کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہی میں اب لکھتا ہوں واتر ہوتر چالی 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 سلیس یو ایس لکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کس کا یونیٹی سٹیٹ آگیا ٹھیک ہے ہوتر چالی 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 سلیس بھی یہ لکھے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ بوسنیا کا آگیا ٹھیک ہے اس طرح آپ کنٹری کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے کسی چیک کرنا کہ ہمارے جہاز میں کتنی سیٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے واتر سلیش ایزی کوئن نیم کی ائر بس میں یہ بتا رہا تھا ائر بس یعنی چھوٹی ایر بسیز ہیں اس میں کتنی سیٹس ہوتی ہیں پس یہ بسیز کے یہ یہ نمبر ہیں چھوٹی بس ہوں گے یہ پوری انڈسٹری یہ ہے ٹھیک ہے ایر بس انڈسٹریز میں جو ہے وہ بڑھن کرتا ہوں ہوت بھی ہوں گے ٹھیک ہے ہوت بھی آگئے ہیں ایک میں ہوت کر کے دیکھتا ہوں نہیں ہوت نہیں ہے تو اس کا پہلے ہم نے وہ انکوڈ نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈی کوڈ کس طرح کریں گے کہ اس میں کتنی سیٹس ہیں تو واتر سلیش ایزی کوئن ڈسپلی آگے یہ نمبر لکھ دیں گے کوئی بھی نمبر لکھ کے دیکھ لیں تھرٹی ٹو بی یہ آپ کے جب ہم ویل بلٹی لیں گے اس میں یہ نمبر شامل ہوں گے یہ والے ٹھیک ہے اس میں میں اس میں نکال کے دکھاتا ہوں تو بھی ایئر بس جن کے ایک سو بیس ایک سو ایسی سیٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ بتایا تھے ہیں یہ بس چھوٹی ایئر لائنز ہوتی ہیں جو کہ domestic use ہوتی ہیں domestic جو اس ایئر لائنز کو کہتے ہیں جو country کے اندر ہی آپ کے جن کے پاکسان کے اندر ہی رہکے پاکسان کے cities کو ہی follow کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹچ کریں اسے کہتے ہیں ایئر بس اب ہم بڑی ایئر لائنز دکال لیں گے وارٹر وارٹر سلیش ایزی کوئن ایزی کوئن ایزی کوئن سے بنا دے ایکویپمنٹ ٹھیک ہے اس میں ایئر کرافٹ میں کیا 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 کوئیپمنٹس ہیں یہ کہ کتنی سیٹس ہیں نیم کی بی او ای بوئنگ ٹھیک ہے یہ بڑے بوئنگ ہیں ٹھیک ہے اس کے یہ موڈ نہ کر کے ہوئی بھی آجاتی ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے بس بتا رہا ہوں اس میں وارٹر سلیش ایزی کوئن ڈسپلی اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے ہم نے پرز کریں ہم یہ لیتے ہیں سیون ٹی سیون سیرو ایم سے مراد مدر بتایا تھا نا آپ کو ٹھیک ہے اس میں ایک سو یہ جیٹ ہے نا اس لئے ایک سو پنتالیس سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جیٹ ہوتا ہے لمبا سا جہاز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم وارٹر سلیش ایزی کوئن ڈسپلی میں یہ نکالتا ہوں سیون ٹی سیون سیون دیکھیں اس میں ایک سو سے لے کے ایک سو کیسی سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ بوئنگ ہے اس میں ایک سو نکالتا ہوں ابھی وارٹر سلیش ایزی کوئن ڈسپلی سیمن سکس سیمن ٹھیک ہے دو سو گیا سے دو سن نبے تک سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ بھڑے جہاز بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ اوپر سے یہ میں نکالتا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں وارٹر وارٹر سلیش ایزی کوئن ڈسپلی اس میں دیکھیں دو سو دس سے دیکھیں چاہ سو تیس تک سیٹس اویلیبل ہیں یہ بڑی سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سو کیسی اس کا مطلب کام نہیں یہ بڑی سیٹس ہیں اور بڑے ٹیٹس ہیں جس میں کمفرٹیبل سیٹس ہوتی ہیں یعنی انسان لیٹ بھی سکتا ہے عام سے ٹھیک ہے ایک سو پنتالیس بڑا جہاز ہے ایک سو پنتالیس سیٹ ہی ہیں بس ٹھیک ہے اگر میں سیون تھری فائیو چیک کرتا ہوں یہ بڑا اس میں کیا ساکتاب ہے تماتال سلیش ایزی کوئن ڈسپلی سیون تھری فائیو چیک ہے ایک سو پنائیس سیٹس ہیں اس میں ایک سو پنائیس آپ نے انکوڈنگ اپ پہلے لکچر میں سیکھا تھا آپ پھو سہ لکچر میں آپ نے ٹی کوڈنگ کرنا سیکھا مزید اس کی پیکٹس کریں ٹھیک ہے اس کو مکس اپ نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اگر مکس اپ کرنا ہے تو آپ نے کنٹری کوڈ کا انکوڈ اور ڈی کوڈ ایک سائٹ پہ لکھنے پھر سٹی انکوڈ ڈی کوڈ ایک سائٹ پہ لکھنے ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے لکھنے نمبر وائس اس کے بعد کنٹری لکھنے اس کے بعد پھر ائرلائنس کوڈ لکھنے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ لکچر تیار کرنا ہے اپنا اس کی پیکٹس کرنا ہے یہ پیکٹس میک سپر افیکٹمنٹ یو نو ٹھیک ہے اس لکچر کو کمز کم آپ نے دس بار دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں ایک وہ بتا رہا تھا کہ اس میں کس نے چیک کریں یہ بوئنگ کتنی سیٹس ہیں فرزگر میں ون ٹونٹی فائف آگست دہور سے کراچی جاتا ہوں چینج کی پیکٹس ہے تو اس میں یہ دیکھو یہ 3 2 0 شو ہو رہا ہے یہ بوئنگ ہے ٹھیک ہے یہ تو ائرلائنس کا نمبر ہے نا جیسے پلیٹ کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے یہ نمبر ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی لکھے ہوتے ہیں یہ ائرلائنس کے نمبر لکھے ہوتے ہیں اور یہ لائن نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے بوئنگ اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں دیکھیں کیا شو ہو رہا ہے 120 سے 130 سیٹس اوائیلیبل ہیں ٹھیک ہے اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھنا ہے یہ 40 سے 46 سیٹس ہیں ٹھیک ہے جو لہو سے کراچی تک کے لئے ہے یہ بھی آ رکھیں ٹھیک ہے اگر یہی جہاز ہے کہ کراچی سے لندن جانا ہو تو اس کے لئے لیتھر بوئنگ شو ہو گا وہ لیتھر بیٹھ بیٹھ ہی ہو گی اوکے گائز تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نکے بان 70 سے 50 سے 50 سے 50 سے 60 سےمینج broken آپ لیکن بے شکریہ کنم پیدھ ہیں یاد رکھیں